بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انوار شریعت سے ازان و اقامت کا بیان پڑھیں گے دیکھئے ازان و اقامت کا بیان سوال ازان کہنا فرض ہے یا سنت ازان پڑھنا ازان کہنا کیا ہے جواب فرض نمازوں کو جمعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے ازان کہنا سنت مؤکدہ ہے مگر اس کا حکم مثل واجب کے ہے یعنی واجب کے حکم کی طرح تاقید کی گئی ہے اس کی مؤکد ہے یعنی اگر ازان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے اس گاؤں کے جس علاقے میں وہ مسجد آتی ہے تو اس کے آس پاس کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے اگر ازان نہیں کہے گئی اور ازان کے بشمر فضائد ہیں یعنی اشرت لگائی کہ فرض نمازوں کے لیے فرض نمازوں کو جمعات سے ادا کرنے کے لیے مسجد میں اس لئے کہ اس کے علاوہ بھی ازان کہہ جاتی ہے اس ازان کا جو حکم ہے نماز کے لیے جو ازان کہہ جاتی ہے یہ ہے سنت مؤکدہ سوال ازان کس وقت کہنی چاہیے جواب جب نماز کا وقت ہو جائے تو ازان کہنی چاہیے وقت سے پہلے جائز نہیں اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر لوٹ آئی جائے اس سے پتا چلا جیسے فضل کی ازان دینی ہے تو وقت ہونے کے بعد ہی ازان دی جائے تو اس سے رمضان کے مہینے میں جو فضل کی ازان دی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل کی ازان تک ازان تک جو ہے سہری کہہ سکتے ہیں حالانکہ ازان کے مسئلے سے یہ معلوم ہوا ازان وقت ہونے کے بعد یعنی فضل کا وقت ہونے کے بعد فضل کی ازان دی جاتی ہے تو جب فضل کا وقت ہو گیا سہری کا وقت ختم ہو گیا اس وقت بندہ کھانے سے روزہ نہیں ہوگا جوابہ مشہور ہے کہ آزان تک کھا سکتے ہیں یہ گلت بات ہے سوال فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت آزان کہی جاتی ہے اب دیکھیں کہاں کہاں آزان کہی جاتی ہے جواب ہاں بچے اور مغموم کے کان میں بچے کے کان میں اور جو گمزدہ شخص ہے گمگین ہے اس کے کان میں مرگی والے مرگی ایک بیماری ہے مرگی والے کے کان میں غزب ناگ جو گسے میں ہو اور بدمجاز آدمی جانور کے کان میں چاہے بدمجاز آدمی ہو جانور ہو ان کے کان میں بھی آزان کہی جاتی ہے سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت جب سخت لڑائی ہو رہی ہو آگ لگ گئی ہو اس وقت بھی آزان کہی جاتی ہے تاکہ مصیبت دل ہو جائے مہیت کو دفت کرنے کے بعد تاکہ شیطان بھاگے جواب دنے میں آسانی ہو جن کی شرکسی کے وقت جن نات حاوی ہو جائے اور شرکسی کرے تو اس وقت اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو ان صورتوں میں آزان کہنا مستحب ہے حالا سی لیے خدا ساگر آپ سمجھیں گے تو یہ ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو مصیبت کے وقت آزان دی جاتی ہے اس سے مصیبت بلا وغیرہ دور ہو جاتے ہیں سوال ازان کا بہترین طریقہ کیا ہے جواب مصیبت کے سہن سے باہر کسی بلند جگہ اسے پتہ چلتا کہ مصیبت میں ازان نہیں کہنی ہے ازان کیونکہ لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا ہے آواز لگانا ہے اور مصیبت عبادت کے لیے بنائی گئی ہے آواز لگانے کے لیے نہیں اس لیے جو ہے ازان مصیبت میں نہیں دیں گے مصیبت کے سہن سے باہر کسی بلند جگہ پر بلند جگہ پر اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز جا سکے پہنچ سکے بلند جگہ پر قبلے کی طرف مو کر کے قبلے کی طرف مو کرنا ہے کھڑا ہو اور کلیمے کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کریں یعنی شہادت کے انگلی جو ہے انہیں کانوں میں ڈالنا ہے ڈال کر بلند آواز سے ازان کے کلیمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہے اب اس میں جو ہے کان میں انگلی کیوں ڈالتے ہیں اس کے کہیں وہ جو حد ہے ایک تو یہ کہ کان میں انگلی ڈال کے ازان دینے سے زیادہ جور سے بندہ ازان دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ سکتی ہے خیر ٹھہر ٹھہر کر تو حال حاصل ہے کہ مجد کے باہر ازان کہنی ہے بلند جگہ پر کی بہتر مو کر کے کھڑا ہونا ہے اور شہادت کے انگلی کو کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے ازان کے کلیمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا ہے جلد بازی نہیں آہستہ آہستہ کہنا ہے ٹھیک ہے جلدی نہ کریں اور حییع عالل الصلاة کہتے وقت دائیں جانب اور حیع عالال فلاح کہتے وقت بائیں جانب مفل اے جب یہ جو کلمات آئیں حیع عالل الصلاة یعنی نماز کی طرف آو جب یہ کلمات کہے تو دائیں جانب جو ہے سر پیڑ دائیں جانب مفل دے اور حیع عالال فلاح کے بعد بائیں جانب مفل دے سوال ازان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے جواب اعزان کے جواب کو مسئلہ یہ ہے کہ اعزان کہنے والا جو کلمات کہے تو سننے والا بھی وہی کلمات کہے یہ کہ اعزان کا جواب سنت ہے یا واجب ہے بعض کتابوں میں آپ کو سنت بھی ملے گا بعض کتابوں میں واجب بھی مل سکتا ہے تو علماء کلام نے تطبیق دی ہے کہ جہاں سنت بیان کی گئی ہے تو مہامورات زبان سے اعزان کا جواب دینا ہے معزن اعزان کہے تو اسی وہی کلمات آپ بھی دور آلیں تو یہ جواب دیتا ہے اور قدم سے عامال سے افعال سے اعزان کا جواب دینا یہ ہے کہ معزن بلا رہا ہے نماز کی طرف کامیابی کی طرف آپ اس کی بات کو مانتے ہوئے نماز کے لئے چلے جائیں یہ ہے اس کا عملی جواب اور یہ واجب ہے دیکھیں یہاں پہ اعزان کا جواب کیسے دیں گے اسے بیان کرتا ہے اعزان کے جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اعزان کہنے والا جو کلمہ کہے تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے جیسے معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر سننے والا بھی ہوئے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر مگر حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے یعنی حیعہ علی الصلاح بھی کہے اللہ حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے جس طرح حیعہ علی الفلاح بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے اور فجر کے اعزان میں الصلاة خیر من النوم کے جواب میں صدقت صدقت وبررت و بالحق نطقت کہے صدقت وبررت و بالحق نطقت یہ الصلاة خیر من النوم کے جواب میں کہنا چاہیے سوال خطبے کی اعزان کا جواب دینا کیسا ہے خطبے کے وقت جو جمعہ کے دن خطبے کے وقت جو اعزان دے جاتی ہے اس کا جواب دیں یا نہ دیں کیا مسئلہ ہے جواب خطبے کی اعزان کا زبان سے جواب دینا مختدیوں کو جائز نہیں مختدیوں کے لئے خطبے کی اعزان کا جواب زبان سے دینا جائز نہیں ہے البتہ دل سے دے سکتے ہیں سوال تکبیر یعنی اقامت کہنا کیسا ہے جواب اقامت کہنا بھی سنت موقعہ ہے اور اس کی تاقید اعزان سے بھی زیادہ ہے یعنی نماز سے پہلے اقامت کہنے کی تاقید جو ہے یہ اعزان سے بھی زیادہ ہے بے گئر اقامت کے زمعات زمعات قائم نہیں کرنی چاہیے سوال کیا اعزان کہنے والا ہی اقامت کہے یا دو کہنے والا ہی اقامت کہے دوسرا نہ کہے جواب ہاں اعزان کہنے والا ہی اقامت کہے یہی مسئلہ ہے اسی کا پہلا حق ہے جس نے اعزان کہی ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہی اقامت کہے اس کی اجازت کے بے گئر دوسرا نہ کہے اگر بے گئر اجازت دوسرے نہ کہی اور اعزان دینے والے کو ناغوار ہو تو مکروہ ہے دوسرے نہ کہی بے گئر اجازت اگر اجازت لے گئے دوسرے نہ کہی تو کوئی حرج نہیں یا بے گئر اجازت دوسرے نہ کہی مگر اعزان دینے والے کو ناغوار نہیں گزرا تب بھی مکروہ نہیں ہے ناغوار گزرے اسے برا لگے تب مکروہ ہے سوال اقامت کے وقت بہت ساری مساجد میں اقامت سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت سے پہلے لوگوں کا کھڑا رہنا کیسا ہے اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مکرو و منعہ ہے اقامت جب ہو جائے اس کے بعد قد قامت صلاح صلاح وگرہ کے وقت جو ہے بندہ کھڑا ہو اقامت سے پہلے کھڑا ہو نا یہ مقروح ہے حیاء علی الصلاح یا حیاء علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مقروح و منعہ ہے لہٰذا اس وقت بیٹھے بیٹھے رہے پھر جب تکبیر کہنے والا حیاء علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھے سوال ازان و اقامت کے درمیان صلاحات پڑھنا کیسا جب آپ صلاحات پڑھنا یعنی الصلاحات والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جائز و مستحسن ہے اب یوں سمجھ لیجئے جس کو شریعت نے منعہ نہیں کیا ہے وہ جیس جائز ہے جو کہے کہ صحابہ کرام نے صلاحات پڑھا تھا کہاں لکھا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہے دکھاؤ ان سے پوچھو کہاں منعہ ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے ازان و اقامت کے درمیان صلاحات نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا حرام ہے یہ دکھاؤ نہیں دکھا سکتے صلاحات میں کیا پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیت درود میں ان اللہ و ملائکتہ میں موجود ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت پڑھو اس وقت مت پڑھو اس میں مطلقاً درود پڑھنے کا حکم ہے تو ہم جب چاہیں پڑھیں خیر صلاحات پڑھنا یعنی الصلاحات والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جائز و مستحسن ہے اس صلاحات کا نام اسطلاح شرعہ میں تصویب ہے فقہی اسطلاح میں ایسے تصویب کہتے ہیں اور تصویب نماز مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے لئے مستحسن ہے نماز مغرب میں وہ وقفہ نہیں ہوتا ازان کے فوراً بات جو جمعات ہوتی ہے اور یہ صلاحات کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنا لوگ یہ ازان کا فید کچھ دیر پہلے ہو جاتی ہے پھر لوگ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے گردھیان نہیں رہتا نماز کی طرف توجہ دلانے کے لئے صلاحات کہہ جاتی ہے تو اسے تصویب کہتے ہیں مغرب میں کیونکہ جمعات فوراً ہے تو اس میں تصویب کی حاجت نہیں ہے امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آگئے ہوگی اچھا ہے تمبیح جو ازان کے وقت باتوں میں مشغول لہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے بل میں اکرام نے بیان کیا جو ازان کے وقت پاتھ کرتا ہو اس کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے اب ظاہر سے بات ہے دنیا سے جو بائیمان گیا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا چاہے بڑی سوڑا گنہگار ہو تو وہ نبی پاک کی شفاقہ سے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندگی میں جائے گا اگر خاتمہ ہی برا ہو تو پھر سب کچھ خراب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنمی رہنا ہو جب ازان ختم ہو جائے تو معاذین اور ازان سننے والا دلوش شریف پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں ازان کی دعا اسے یاد نہ ہو اسے یاد کرنے چاہیے ازان کے بعد کی دعا اللہم ربہ دعوت التام والصلاة القائمة آت سجدنا محمد المصولت والفضیل والطردت الرفیعہ و بعثو مقاما محمودا اللذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامة انکا لا تخلیف المعاد جب معزین اشہد انہ محمد قصول اللہ کہے تو سننے والا دلوش شریف پڑھیں اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسا دیں بوسا دے کر آنکھوں سے لگائیں اور کہے قبرت عینیہ قبرت عینیبی کا یا رسول اللہ اللہم ممتیقنی بسمعی والبصر یہ دعا جو ہے ایسے یاد کریں قبرت عینیبی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ سے دمیعاقوں کی تندک ہیں آپ کے نام سے دمیعاقوں کی تندک ہیں اور اللہم ممتیقنی بسمعی والبصر یہ دعا ہے اے اللہ تو مجھے فائدہ کنچا یا رسول اللہ اور بصر قرآن کو فائدہ نصیف فرما فائدہ کنچا امید ہے کہ پوری باس سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ازان و اقامت کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کمر باکس میں سوال پوچھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و راقیاتو موسیقی